حضور میں سوال تھا کہ جو لوگ رمضان میں اتقاف پہ بیٹھتے ہیں وہ کیوں بیٹھتے ہیں لیکن دوسرے لوگ بھی ویسے بھی قرآن پڑھتے ہیں ختم کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو اتقاف پہ بیٹھنا کیوں بیٹھتے ہیں؟ ضروری تو نہیں ہوتا ہے تو مرضی کے بیٹھو نہ بیٹھو اس لیے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی آپ زیادہ تر مشروع میں بیٹھے ہیں درمیان میں بیٹھے ہیں کہ آخری دس چیز تھے ہیں آپ اتقاف بیٹھا کرتے تھے ہیں مسجد نبی میں اور اس وقت پھر دس دن کے لیے دنیا سے اس لحاظ سے علیہ دا ہو گئے کہ گھر وگر کاروبار کی کوئی فکر نہیں ٹھیک ہے اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ اس وقت صبح سے لے کے شام تک اللہ تعالیٰ کی بات کریں دوسرے لوگ روزے رکھتے ہیں نا تو دوسرے لوگ اپنے کام بھی کرتے ہیں روزہ رکھ کے دفتر بھی چلے جاتے ہیں شام تک چار بہتے دفتر رہتے ہیں وقت ملے تو شام کو آکے آدھا رکھو بھی ایک سپارہ یا آدھا سپارہ پڑھ لیتے ہیں نمازیں کام کی وجہ سے مختصر کر کے پڑھتے ہیں اتقاف میں بیٹھنے والا جو نوافل کے وقت ہیں ان میں نفل بھی پڑھ سکتا ہے حضور سے پہلے تک ہیں اور حضور کے بعد پھر مغرب کے بعد عشاء کے بعد پھر قرآن کریم پڑھ سکتا ہے دیز پڑھ سکتا ہے دینی انہوں کو بڑھا سکتا ہے دعائیں کر سکتا ہے مکمل چوبیس گھنٹے جو ہیں نا اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر رہتی ہے دس دن روتے رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ایکسٹر کام ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لئے ہے کہ وہ بیٹھ سکتے ہیں بشرتے کے مسجد میں بیٹھنے کی گنجائش بھی ہو ٹھیک ہے یہ سنت ہے آن سلم کی اور اس سنت کی پیروی میں لوگ بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے